دوستو ایک اور ضبطس قسم کی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیرو آفیت سے ہوں گے اس دنیا کی بات کی جائے تو دنیا میں مختلف قسم کے جانور پائے جاتے ہیں اور تمام جانور ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اپنی کچھ خصوصیات رکھتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جن جانوروں کے بارے میں بتائیں گے دوستو وہ اب نورملی لارچسٹ اینیبل ہیں یعنی کہ وہ عام طور پر جس طرح دکھائی دیتے ہیں ان کا سائز اس سے کافی بڑا ہے اور جب لوگ انہیں دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں آخر ان کا وزن کتنا ہے ان کی خوراک میں کیا چیزیں شامل ہیں یہ تمام چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ کو معلوم ہوگی اس لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھے گا یہ ویڈیو انتہائی انٹرسٹنگ ہوگی اور آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ تمام لوگوں کو اپنے چینل یالو میں خوش آمدید کہتے ہیں دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل یالو کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر ہمارے چینل یالو کو سبسکرائب کر دیجئے اور بل آئیکون یعنی گھنٹی دھما بٹن جو ہے اسے بھی پریس کر دیجئے یہ پریس کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والے وقت میں جو ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے اس چینل پر اپلوٹ کی جائیں گی وہ آپ کو وقت مل سکیں گی اور آپ ان سے مستفید ہو سکیں گے آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بگس ریبٹ یعنی دنیا کے سب سے بڑے خرگوش کے حوالے سے اس کا نام دیریوس بتایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ دن میں تین سو ساٹھ گاجریں کھاتا ہے تیس سیپ کھاتا ہے اور پندرہ کوبی کے پھول اسے کھلائے جاتے ہیں اور اس کا وزن بھی کافی زیادہ ہے اس کی کوسٹنگ یعنی اس کی خوراک کے اوپر کافی زیادہ رقم خرج کرنی پڑتی ہے اس کی عمر جو ہے وہ چھ سال بتائی جاتی ہے اگر اس کے وزن کی بات کی جائے تو پندرہ پاؤنڈ اس کا وزن ہے اور یہ فور فیٹ فور انچز لونگ ہے جو اپنے سائز سے بہت بڑا دکھا دیتا ہے عام خرگوش کو دیکھا جائے تو وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا دوستو خرگوش کو گاجریں بہت پسند ہوتی ہیں لیکن ایک خرگوش دن میں تین سو ساٹھ گاجریں کھا سکتا ہے یہ جان کر تو آپ لوگ بھی حیران ہوگے آگے بڑھتے ہیں اب آپ کو ہم جس چیز کے بارے میں بتائیں گے یہ بگرز ہاؤس کیٹ ہے دوستو بلیاں تو آپ سبھی لوگوں کو پسند بھی ہوگی بہت سے لوگوں نے اپنے گھروں میں پا لی بھی ہوگی لیکن یہ بلی اپنے سائز سے بہت بڑی ہے اور اس کی عمر جو ہے وہ سترہ ماں بتائی جاتی ہے اس کو دیکھ کر انسان ایک دم حیران رہ جاتا ہے کہ کیا یہ واقعی بلی ہے یا کوئی اور جانور ہے آئیے اب آپ کو طولس ہورس کے بارے میں بتاتے ہیں یعنی گھوڑے کے بارے میں دوستو اس کی عمر گیارہ سال بتائی جاتی ہے اور اس کا نام جیک ہے کہا جاتا ہے کہ اس کا وزن چھبیس ہزار پاؤنڈ ہے اور اگر اس کی ہائٹ کی بات کی جائے تو یہ دو سو دس فٹ اور دو سینٹی میٹر بتائی جاتی ہے دوستو یہ گھوڑا اپنے سائز سے بہت بڑا دکھا دیتا ہے اب آپ کو طولس کاؤ یعنی دنیا کی سب سے بڑی گائیں کے بارے میں بتاتے ہیں اس کی عمر تیرہ سال بتائی جاتی ہے اور اس کے سائز کی بات کی جائے تو یہ چھے فٹ چارنچ ہے جو اپنے عام سائز سے بہت بڑی ہے وزن اس کا دو ہزار پاؤنڈ ہے اور اس کا نام بلوزم بتائی جاتا ہے دوستو اسے دیکھ کر بھی لوگ کافی زیادہ حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں یہاں پر ہم آپ سے بھی ایک سوال پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا جانور دیکھا ہے جو عام طور پر اپنے سائز سے کافی بڑا ہو یا کوئی ایسی خصوصیات اس میں پائی گئی ہو جیسے کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کوئی گائیں جس کی تین ٹانگیں ہوں اسی طرح کا کوئی جانور اگر آپ کی نظر کے سامنے سے گسرا ہے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائی گا آئیے اب آپ کو بیگرز سٹرنگ رے کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو یہ ایک مچھلی ہے جو اپنے سائز میں بہت پڑی ہوتی ہے اس کے وزن کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ آٹھ سو پاؤنڈ تک اس کا وزن ہے اور اس کے ہائٹ جو ہے وہ چودہ فٹ بتائی جاتی ہے دوستو جب اسے پکڑا گیا تھا تو اس وقت بھی جب اسے نکالا گیا اور اس کے بعد یہ امریکہ میں دریافت کی گئی اور بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک ریکارڈ بھی بن گیا کہ ایک مچھلی جس کا وزن آٹھ سو پاؤنڈ تھا جسے دریافت گیا اس سے پہلے تھائی لینڈ میں جو ہے وہ چھے سو ساٹھ پاؤنڈ کی مچھلی جو ہے وہ پکڑی گئی تھی جسے کیٹ فش بھی کہا جاتا ہے یہ ایک بہت بڑا ریکارڈ بھی ہے آئیے اب آپ کو بیگس وائیڈ کیٹ کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو یہ جنگلی بلی جو ہے اس کا وزن نو سو بائیس پاؤنڈ بتایا جاتا ہے اس کا نام لنگ بتایا جاتا ہے اور یہ انسانوں کی طرح لمبی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا سائز انسانوں سے بھی لمبا ہوتا ہے اور جب لوگ اسے دیکھتے ہیں تو بلکل حیران رہ جاتے ہیں ان کے لیے یہ یقین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ بلی ہے کیونکہ اگر بلی کے سائز کی بات کی جائے تو وہ نورملی بہت چھوٹا ہوتا ہے آئیے اب آپ کو دنیا کے بگس کریپ کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو یہ کریپ جو ہے جیپنیز سپائیڈر کریپی سے کہا جاتا ہے اس کی اگر ہم لمبائی کی بات کریں تو یہ 3.8 میٹر لمبا ہوتا ہے اور اس کا وزن دیکھا جائے تو وہ 42 پاؤنڈ بتایا جاتا ہے یہ بہت ہی حیران کر دینے والی خصوصیات رکھتا ہے اس کو دیکھ کر لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اتنا بڑا ایک کےکرہ بھی موجود ہے اب آپ کو بگس سپائیڈر کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو یہ سپائیڈر جو ہے یہ برڈز کھاتا دکھائے دیتا ہے اور ونزلیا میں یہ پایا جاتا ہے پہلی بار اسے 1965 اپرل میں دریافت کیا گیا تھا اس کی لمبائی کی بات کی جائے تو وہ 28 میٹر بتائی جاتی ہے اور اگر انچز کی بات کریں تو 411 انچزو ہے وہ بھی اس کی لمبائی بتائی جاتی ہے دوستو یہ بھی بہت ہی حیران کر دینے والی ایک چیز ہے آئیے اب آپ کو لونگر سنیک کے بارے میں یعنی دنیا کے سب سے لمبے اقسام کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو اس کی عمر 8 سال بتائی جاتی ہے جبکہ وزن 350 پاؤنڈ بتائی جاتا ہے اگر اس کی ہم لمبائی کی بات کریں تو یہ 25 فٹ 2 انچ لمبا ہے جو کہ عام بات ہرگز نہیں ہے آئیے اب آپ کو کتے کے بارے میں بتاتے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کپالتو جانگر ہے دوستو اس کا نام زیوس ہے اور اس کا وزن 155 پاؤنڈ بتائی جاتا ہے اگر اسی طرح اس کے سائز کی بات کریں تو یہ 111 فٹ اور 8 سینٹی میٹر تک بتائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ اب تک کا سب سے بڑا کتا ہے دوستو اس کے فوڈ کی بات کریں تو یہ روزانہ 12 کا فوڈ جو ہے وہ کھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جب اس کی 6 سال عمر تھی اس وقت یہ مار گیا تھا اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اس کی نسل کا جو ٹائم سپیم ہے وہی اتنا ہے اس نے اپنی عمر جو ہے وہ پوری کی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو کچھ ایسے جانگروں کی بارے میں بتایا جو بہت تھی اب نورملی اپنے سائز سے بڑے ہوتے ہیں یقین ان آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس انفومیٹیو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر ییلو کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت دیکھتا رہیے ییلو خدا حافظ